اب جو ہم تصویریں دکھانے جا رہے ہیں اور جو لگاتار ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں ڈل جھیل کے اوپر ائر شو میں اس وقت فائٹر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تازہ تصویریں یہ دیکھئے ڈل لے کے اوپر اس وقت ائر شو میں کس طرح سے کرتب دکھاتے ہوئے فائٹر پلینز نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں نشت طور پر بہت ہی اہم بہت ہی خاص سمیت بلکل بلکل اس کے دو میسیج نکلتے ہیں اگر موٹے طور پر دیکھیں آپ سمیر پہلا تو ہے کہ خاص طور پر جو کشمیری یوت ہیں ان کو کس طریقے سے انوالف کیا جائے ان کو کیسے فورسز کے اندر زیادہ ان کی انوالمنٹ کی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو خاص جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ونگس تو یور ڈیمس یعنی آپ جو سپنے دیکھتے ہیں ان کی اڑان ہے یہ اور اسی اڑان کی تصویر دکھائی جاری ہے لیکن دوسرا سب سے مہتپون جو اس کا انپورٹنس ہے وہ ہے جو لگاتار ہمارے جو سٹرٹیجک اس لوکیشنز کے اوپر ہماری جو بڑت ہے جو مضبوطی ہے اس کو درشانہ لگاتار اس میں کئی فائٹر اے کرافت جو ہیں چاہے وہ سکوئی ہو آپ کا مک ٹونٹی ون ہو بائسن ہو اس کو انوالف کیا گیا اور جس سکوڈن سے یہ اڑان بھر رہے ہیں جس سکوڈن کو انکلوڈ کیا گیا آپ کو یاد ہوگا اس کی انپورٹنس ہم نے دو ہزار انیس میں بھی دیکھی تھی جب ونگ کمانڈر ابھی نندر نے اسی سکوڈن سے مک ٹونٹی ون کے اڑان بھر رہی تھی اور خاص بات یہ ہے کہ اس سکوڈن کو موسیقی 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 تو یہ دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ڈل جھیل کے اوپر ائر فورس کی اڑان کی یہ شاندار تصویریں اس وقت ٹی وی نائن بھارت پرش پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائف تصویریں ہیں ائر شو کی شروعات ہو چکی ہے ایل جی منو سنہا وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے آج اس ائر شو کا گھٹن کیا ہندوستانی فائٹرز کی یہ تحاڑ ڈل جھیل کے ٹھیک اوپر تیرہ سال بعد یہ لمحہ دوبارہ آیا ہے جب شرینگر کی مشہور ڈل جھیل کے اوپر آسمان میں فائٹرز اڑان بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ گرجنا فائٹر ویمانوں کی یہ تحاڑ اس نام آباد تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اڑی سومبار سے شکروعات شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی